عوض باللہ من شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم پرفیسر ترویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں پیارے بچو آج ہم آپ کو ایک یونیک منفرد چیز کو ڈیڈوز کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پیسیج ہے پیراگراف حدو سے انگلیز میں پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے ہم نے اس لئے اس کو آپ کو ڈیڈوز کرنے جا رہے ہیں کہ آگے پیپر آ رہے ہیں بچوں کے پارٹ وان اور پارٹ وان کے انٹر کے پھر اس کے بعد بی اے پارٹ وان کے یہ پیراگراف جو ہے جو بندہ ان پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھ لے گا اس کے لئے دیکھیں اگر بی اے کے بچے ہیں پارٹ وان کے تو دیکھیں پندرہ نمبر کا پیراگراف ہے بی اے میں تو ایزی لی آپ پورے کے پورے نمبر لے سکنے ہیں اس کے بعد جو بندہ یہ کر سکتا ہے وہ پریسی جو آتی ہے پچیس نمبر کی اس کے لئے پریسی کو بھی کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مزید دیکھیں جو ہمارے نورز ہیں ان میں اردو بھی دی ہوئی انگلیز بھی دی ہوئی ہے صرف آپ اردو کو دیکھیں انگلیز آپ خود کریں گے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو میکٹرک انٹر کے بچے ہیں فرسٹ یا اور سیکنڈ یا کے دیکھیں ان کو بھی پیرا گراف آتا ہے ان کے لئے بھی یہ مفت کے نمبر ہوں گے اور جس جو بچہ یہ کر سکتا ہے وہ ایسے بھی لکھ سکتا ہے اور جو ایسے لکھ سکتا ہے تو وہ جو نورز ہیں مسٹر چپس ہے مسٹر چپس کو بھی انتہائی سان ہوگا وہ بھی ہم پوری کوہی کریں گے کہ جو پیپر میں آنے والے پیشن لازمی ہے جو پیپر میں آ رہے ہوں گی اردو لکھ کر انگلیز میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی انٹر کے بچے بھی وہ بھی ہم سے پورا پورا بیننگ پیٹ لے سکے ہمارے ایسے مہتر سے لو جی اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے پیرا گراف کیا ہے کہ مسلمانوں کو کاریزم پر پورا اتماع تھا اب یہ تھا فکرہ ختم ہو رہا ہے یہ کوئی ٹینس نہیں ہے اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو آپ کنفیوز ہوں گے مسلمانوں کو کاریزم پر پورا اتماع تھا اب پہلے اس فکرہ کو اوڈ ٹینس کرنا پڑے گا مسلمان کاریزم پر پورا اتماع رکھتے تھے تو جس فکرہ میں رکھتا ہے رکھتے ہیں حجاب کا یوز کرتے ہیں اگر رکھتا تھا رکھتے تھے رکھتی تھی اگر تو ہیڈ اسی یوز میں سبجٹ ہیڈ اور اوبجٹ ہر آدمی دو آنکے رکھتا تھا ایوری مین ہیڈ ٹو آئیز احمد لہوڈ میں بہت سے گھر رکھتا تھا احمد ہیڈ دینی ہاؤسیزن لہوڈ تو یہ دیکھیں دا مسلم دا مسلم ہیڈ اس میں سبجٹا دا مسلم ہیڈ مسلمان رکھتے تھے کیا کیا رکھتے تھے پورا پورا اتماع فول کانفیڈنس دا مسلم ہیڈ فول کانفیڈنس مسلمان پورا اتماع رکھتے تھے کس پر کاریزم پر کانفیڈنس کے ساتھ آئی گی پروپنشن ان ہمیشہ ان قائد اعظم اس کے بعد دوسرا وہ آپ کی ہر بات مان لینے میں فخر محسوس کرتے تھے فخر محسوس کرنا فیل پرائیڈ فیل پرائیڈ کے ساتھ پروپنشن آئی دی ان اب یہاں پر دیکھیں وہ فخر محسوس کرتے تھے پہلے یہ پاس انڈیسمنٹ کا فکر ہے سبجٹ ورپی سیکنٹ مام اور اپجٹ وہ فخر محسوس کرتے تھے دے 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 فیلٹ پرائیڈ وہ فخر محسوس کرتے تھے اس میں پروپنشن آئی گا ان کس میں دے فیلٹ پرائیڈ ان اب بات مان لینا بات ماننا کہتے ہیں اوبے اوبے کا مطلب ہے بات تو ماننا تو پھر پروپنشن کے بعد جب بھی ور بھی گا آئین جی کے اضافہ ہوگا تو پھر دے فیلٹ پرائیڈ وہ فخر محسوس کرتے تھے ان اوبئنگ ان اوبئنگ بات ماننے پر آپ کی ان اوبئنگ ہم یا پر تھرڈ پرسن آپ تھرڈ پرسن ہیں تو آپ کے لئے یونیو کریں گے ہی ہی کا پروپنشن ہم تو جب ورگ اور اوپنشن جڑتے ہیں ترمیان میں کوئی پروپنشن یونیو ہوگی تو پھر کیا ہے اوبئنگ ہم آف نہیں آئے گا اوبئنگ ہم آئین جی کے اضافہ کیوں وہاں میں نے بتا لیا ہے ان کی بحیث ہے ورگ اوپنشن وہ فخر محسوس کرتے تھے ان اوبئنگ ہم آپ کی ہر بات ماننے پر قائل اعظم نے مسلمانوں کو متحد ہو جانے کا مشورہ دیا پاس انڈیفنٹ کا فکرہ ہے قائل اعظم مشورہ دینا نصیت کرنا ایک ہی بات ہے قائل اعظم ایڈوائزڈ دا مسلم پہلے ہم نے فارمولا جو ہوتا ہے ٹرنس کا اس کی فارمیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں قائل اعظم ایڈوائزڈا مسلم قائل اعظم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کیا متحد ہو جانے کا یہ متحد ہو جانا جو ہے یہ پیسی وز کا فکرہ ہے جب کوئی بھی ٹرنس چال رہا ہے اس کی جو فارمیشن اگر کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یعنی کہ جو اوبجیٹ چال رہا ہے اس کا اس کے بعد اگر ورم آتا ہے ایکٹی وز میں ہے تو ٹول اگر پیسی وز میں آرہا ہے اگر اس کے بعد جو ورم آتا ہے وہ پیسی وز میں آرہا ہے تو پھر ٹو بی ٹو بی لگائیں گے پھر ورکی تر فرم ٹو بی ورکی تر فرم تو متحد کرنا ایکٹی وائز اور متحد ہونا پیسی وائز تو پھر کیا ہوگا متحد ہو جانے گا ٹو بی یونائٹی ٹو بی یونائٹی پھر دیکھیں قائل اعظم ایڈوائز دا مسلم قائل اعظم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کسی چیز کا ٹو بی یونائٹی متحد ہونے کا ٹو بی کی لوجک میں نے بتا دیا ہے جیسے سے آپ پریکٹس میں آئیں گے آپ کو ہر چیز فنگرڈی پہ آئے گی انشاءاللہ مسلمانوں نے آپ کی نصیت پر عمل کیا پاس انڈیفنیل دا مسلم ایکٹ اپون ہوتا ہے عمل کرنا دا مسلم ایکٹیڈ اپون سیکنڈ مام ایکٹیڈ اپون مسلمانوں نے عمل کیا کس پر آپ کی نصیت پر ایکٹیڈ اپون ہیز ایڈوائیس اب آگے رکھیں چودری رحمت علی نے مسلمانوں کے بطن کے لیے پاکستان کا نام پیش کیا پھر پاس انڈیفنیل سب جڑے ہیں چودری رحمت علی تو چودری رحمت علی پریزنٹ ہوتا ہے پیش کرنا چودری رحمت علی پریزنٹیڈ سیکنڈ مام پریزنٹیڈ پیش کیا اس میں اپڈیڈ کیا ہے پاکستان کا نام پاکستان اضافی چیز مسلمانوں کے وطن کے لیے فاردی کنٹری فاردی کنٹری فاردی کنٹری فاردی کنٹری مطلب یہ ہے ترطیب کو مکمل کرنے کے بعد پھر ریویس گئے لگاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں سب مسلمانوں نے اسے خوشی سے قبول کر لیا پھر پاس اللہ مسلم ایکسیپٹیڈ اب اس میں اپڈیڈ گون ہے اسے ایکسیپٹیڈ اٹ اسے قبول کر لیا ویڈ پلیئر خوشی کے ساتھ یا پلیئر لی یا ہیپی لی جب الوائی لگاتے ہیں تو ویڈ نہیں لگاتے جب ویڈ لگاتے ہیں تو الوائی نہیں لگاتے آردہ مسلم ایکسیپٹیڈ اٹ ویڈ پلیئر یا ہیپی لی یا پلیئر لی نیچ کہلے اعظم نے اس کے قیام کے لیے سخت مہنمت کی پھر پاس قائد اعظم محنت کی اس کے قیام کے لیے فار ایٹس اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ قیام ورک ہارڈ محنت کرنا قائد اعظم ورک ہارڈ قائد اعظم نے سخت محنت کی اس کے قیام کے لیے فار ایٹس فار ایٹس اسٹیبلشمنٹ نیچ دیکھیں آخر کار قائد اعظم کو ان کی محنت کا پھل مل گیا پاسٹ انڈیفنیٹ ایٹ لاسٹ ایٹ لاسٹ قائد اعظم گوٹ the fruit of his efforts کاریزم کو ان کی ان کے میند کا کوشن کا پھل مل گیا کاریزم گوٹ پاسٹ نے پھر گوٹ the fruit of his efforts اس کے بعد دیکھیں کراہزار پاکستان 23 مارس 14 کو منظور ہوئی پاسٹ انڈیفرنٹ پیسی وائز کا فکر ہے ایکٹیوائز کیا ہوتے ہیں پیسی وائز کیا ہوتے ہیں ہم پہلے بھی بتا چکا ہوں جس فکر میں سبجیک موجود ہو وہ ایکٹیوائز جس میں سبجیک نہیں ہے وہ پیسی وائز میں پنکھا چلاتا ہوں سبجیک ہے ایکٹیوائز پنکھا کیسے چلا جاتا ہے سبجیک نہیں ہے پیسی وائز تو یہاں پر دیکھیں کراہزار پاکستان 23 مارس 14 کو منظور ہوئی اس میں کراہزار پاکستان پر کام ہوا اپجیک ہے سبجیک نہیں ہے اس لئے پاسٹ انڈیفرنٹ کا پیسی وائز کا فارمولا اوبجیک وائزور اور ورپی تھر فارم اب دیکھیں کراہزار پاکستان the resolution of پاکستان resolution کہتے ہیں کراہزار کو the resolution of پاکستان the resolution of پاکستان کہتے ہیں پاکستان واد پاس منظور کہنا پاس واد پاس منظور ہوئی کب منظور ہوئی منس کے ساتھ ہمیشہ آل گائیں گے آل 23 مارس نائنٹی فورٹی آل مارس آل مارس 23 کو اعمل گا کر نائنٹی نائنٹین فورٹی نیکس دیکھیں کراہزارم کی طویر محنت کے بعد پاکستان چولہ اگرس سنتار کو قائم ہو گیا آپ دیکھیں جس فکر میں بعد کا لفظ آجے یہ فکرہ یہ حصہ یا پہلے لائیں یا بعد میں لائیں اگر پہلے لائیں گے تو پہلے اس کے بعد قومہ لگا کر پھر آگے والا حصہ اگر آپ اس کو بعد میں لائیں گے تو پھر قومے کی ضرورت لی ہوگی دیکھتے ہیں پہلے پھر اس کو پکڑیں پاکستان چولہ کے سنتار کو قائم ہوا پاس پیسیف وائش اس میں پاکستان 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 قائم ہوا 14 اگرسٹ 1947 اب اس کو آجیں کب قائد عظم کی طویل محلت کے بعد بعد آفٹر دا لانگ سٹرگل آفٹر دا لانگ سٹرگل آف قائد عظم آف قائد عظم تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیرا گراف عدو سے انگلیز میں ٹرانسلٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جیسے سے آپ پریکٹس میں آتے جائیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن آپ کے فنگرڈیس پہ آئے گی اور دیکھیں جس بچے کے کنٹرول میں ٹرانسلیش آجتی ہے وہ بچہ جو کسی بھی پیرا گراف کو عدو سے انگلیز میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے بی اے within one night you can prepare yourself far بی اے even far ہمیں انگلیش نہ تو بی اے مشکل ہے نہ ہمیں انگلیش مشکل ہے اور ہماری کوشی ہوگی جو بچے ایف ایسی کی ہیں دیکھیں وہ بچارے بچے بڑے بڑے داروں میں پڑھتی ہیں مگر وہاں بھی رکھتا ہوتا ہے اب کیا ہے کہ وہ بچے جو ایف ایسی کے بچے خاص طور پر ہوتے ہیں اگر ان کو یہ میتھرڈ آ گیا ٹرانسلیشن کا تو ان کے سارے سبجیٹس انگلیش میں ہوتے ہیں فضل فزیق کمیسٹری بائیو وغیرہ تو جب ان کو یہ آ گیا تو وہ صرف کنسرپ بات میں ظاہری بار ہے جو پتہ دس گھنڈے پڑھتا کیا حال ہوتا ہوگا وہ صرف اس لیے بچے اتنا پڑھتے ہیں پھر بھی کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سلف فرائٹنگ نہیں ہوتی اور ان کے کنسرپ کیلئے نہیں کیے جاتے تو باقی انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے اللہ حافظ